ایسا ملکہ 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 ملک ٹھیک ہے وہ پاکستان میں وہ پیج بلیں اور ہمارے ساتھ کوئی بات کرے تھے آن اپنی ریکارڈ بات کرے یہ گستافیاں میں بیان نہیں کر سکتا ہم نے تو دو سو سے زائد وہ گروپ دیکھے ہیں جس میں حضور کی گستافی ہوتی ہے پاکستان میں سوشل میڈیا کے اوپر گستافی ہوتی ہے میں کہتا ہوں جاؤ مرد کے بچے بنو کسی جنرل بھی خلاف تم پوسٹ لگاؤ ایک اینڈے کے بعد میں دیکھوں گا تم ملو گے تو پھر میں تمہیں پوچھ لوں تو اگر جنرل کے خلاف پوسٹ لگاؤ تو تمہارے لیے سزا ہے تو حضور کے خلاف کوئی بندہ بات کرے تو پھر اس کے لیے نہیں سزا ہو چاہیے اور بڑے سے بڑے حکمران کے بارے میں تم بات کرو تو تمہاری پوسٹ یا تمہاری آئی ڈی بلاک ہو جائے اور مندہ کے رفتار ہو جائے حضور کے بارے میں بک بک کرے تو پھر پھر ان چھوڑ دیا جائے سوشل میڈیا کے جتنا مواد قرآن کے خلاف گستافانہ مواد حضور کے خلاف اور حقابہ شریف کے خلاف یہ سارا جو چڑھ رہا جاتا تھا اس کے قلاف ہائی کورٹ لاہور نے فیصلہ دیا کہ اس کے اوپر پبندی ہے جو اس میں پکڑا جائے نہ اس کے اوپر پرچہ دیا جائے کورٹ نے فیصلہ دے دیا جی سائیبر کرائنٹ کو بھی ایف آئی اے کو بھی اداروں کو بھی نوٹس دیا کون مدہ کو پکڑا جائے پبندی لگی ریاست مدینہ کے دعویدار اکمرانوں نے اس پبندی کے خلاف سپریم پورٹ کے اندر بریٹ دائے تھی کہ پبندی نہیں لگنی چاہیے پبندی نہیں لگنی چاہیے آج روح مسلمان دسو کہ آیا حرور دے خلاف جڑا مغاد آنڈا ہے اس نے پبندی لگنی چاہیے تھی کہ نہیں لگنی چاہیے دوسرے نمبر بات جب تو دور گزر گیا نا خان ہو رہا تھا ہون آگے ہے شباز شریف ہو رہا تھا ہون آگے ہے زرداری ہو رہا تھا ہون آگے ہے فضل الرحمان ہو رہا تھا ہون آگے ہے پی ٹی ایم اگر تین دن پہلے پی ٹی ایم نے درخواست دہر کی ہے اس سے پبندی اتائی جائے جی گستاد آنڈا مواد چاہیے جائے سوچل میڈیا میں کہتا ہوں ان پر بھی کروڑ اور ان پر بھی کروڑ اور تین دن پہلے پھر کیا ہوا تین دن پہلے پھر سپریم پورٹ آف پاکستان میں تحریک لفیق یارس اللہ کے قائدین اور بالخصوص علامہ السعاد حسینم رزری اور دیوبندیوں کی طرف سے مولانر مولانر اور ہم سے فروکی یہ لوگ سپریم پورٹ میں پیش ہوئے اور صاحب رزری صاحب نے کہا کہ اگر گستاخانہ مواد پہ پبندی اٹھانے کے لیے کوئی کیس لٹتا ہے وقت کا وزیر آدم ہے وقت کا جرنل ہے وقت کا وزیر ہے وقت کا مشیر ہے اس کے مقابلے میں محمد ایر بی کے دیوانے سپریم پورٹ میں ہے کوٹ میں کیس ہوگا ہم کیس رہیں گے میدان میں شادت ہوگی تو شاید بھی دے دے گی اچھا موسیقی 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 تو تمہیں تقلیب ہونی جائی ہے تم اس کی مہد کرتے ہو اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر یہ گل کرنی چھوڑ دو نہ استاج ہی تُس ہی تقریر نہ کرے میں کہہ تقریر ہم اسی طرح ہی کریں گے جس طرح ہم کرتے ہاں تُس ہی مہدار کرنا چھوڑ دو ساڑھے لیڈر کے بارے میں کوئی بات نہ کرے تو اگر تمہیں لیڈر کی غیرت آ دی ہمیں آپ کا قریب کی غیرت آ دی اور جناب بنے کوئی مرد بنے ہمارے سامنے بات کریں ہم برسرے میدان کر رہے ہیں بات کوئی مرد بنے کہ حضور کے بارے میں بات کو کریں سردار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والی دنیا موجود ہے جو کن تک پھر ہون بنے دیار کیلئے چلے گئے اس لیے ہم کہتے ہیں ساری کا عناد بات میں حضور پہلے بات سے داجدارِ ختمِ نبوت سردار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سردار مجھے اس لیے ہم جہدار مجھے ایلا یا مشnelads سردار مجھے سردار مجھے سردار م === سردار مجھے بات کے لات mehr مستاق نبی ٹی کیریخvia بالقین سرجع oin 一ال پسندس مُسپے نبی بات رہن آج دارِ خط میں لگو ساتھ کسی تیرے چانسا بے شمار بے شمار غاضی محمداز قادری شہید غاضی عبدالرمان چیما شہید جب وہ شہید ہو گیا عبدالرمان چیما وہ پی ایش ایڈی کی دگری کر رہا تھا تو اس کی ماں اس علاقے کی عورتیں آئیں کہا آپ کا بیٹا شہید ہو اس نے کہا شہید نہیں ہوا خوزے کوسر کا جام پینے کے لیے نبی پاک کے قدموں پر ہو جانا آپ کیا سمجھتے ہیں اسلام کی تاریخ چھوٹی تاریخ ہے یا یہ پانچ دس بیس پچاس سیاستدان جو بڑائے فروخت ہیں یا اسلام کی تاریخ ان سے چلتی ہے ان سے نہیں چلتی اسلام کی تاریخ محمد ایردی کے غلاموں سے چلتی ہے اور اسلام کی تاریخ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جرنیلوں سے چلتی ہے اسلام کی تاریخ محمد بن قاسم جیسے سپا سالانوں سے چلتی ہے اسلام کی تاریخ ایک جناب زہیر الدین بابر جیسے دلیر لوگوں سے چلتی ہے اسلام کی تاریخ شہاب الدین غوری جیسے جرنیلوں سے چلتی ہے اسلام کی تاریخ محمد غزلی جیسے حکمرانوں سے چلتی ہے اسلام کی تاریخ خالف لبر بری جیسے سپا سالانوں سے چلتی ہے اسلام کی تاریخ امام احسن مجھتواج جیسے حکمرانوں سے چلتی ہے اسلام کی تاریخ حسین عمد علی کے جذبہ حسینی جیسے افکار سے چلتی ہے اسلام کی تاریخ مولاک کائنات کی تلوان سے چلتی ہے اسلام کی تاریخ عثمانِ غری کی رب کی وائنا میں دولت دلانے والے کمرانوں کی سے چلتی ہے اسلام کی تاریخ عدلِ فاروقی سے چلتی ہے اسلام کی تاریخ جنابِ سدھی کی اکبر کی صداقت سے چلتی ہے اور اسلام کی تاریخ ہم یہ حمزہ جیسے شہ اللہ جنہوں نے اپنے جسم کے ٹکڑے کرا دیئے لیکن محمد عربی یہ جنٹے کو نیچے نہیں ہوتے دیئے ہوں فرمایہ سرکار فرمادہ اذا وفدو جب پوری امت پوری کائنات کی امتیں کتھی ہوں گی سارے نبی کتھے ہوں گے میرے آقا فرماتے ہیں انتہا قائد ہے محمد عرب صلی اللہ علیہ وسلم حضور قائد ہوں گے ہم تو کہتے ہیں اس قائد کا نعرہ لگاؤنا جن کی قیادت قیامت انجلی ہے جو تمہیں بچانے کے لئے قبر میں بھی آئیں گے حشر میں بھی آئیں گے فرمایہ آنا قائدو ہم اذا وفدو فرمایہ آنا افر اننا سے خروج ان اذا بورس ہو فرمایہ جب لوگوں کو قیامت میں ٹٹھا کیا جائے گا تو سب سے پہلے میں اپنی طربتِ انور سے روزہِ منور سے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لئے سب سے پہلے میں سب سے پہلے میں فرمایہ آنا خطیب ہم جب لوگ چپ ہو جائیں گے گنگے بن جائیں گے چپ ہو جائیں گے بیردالخموش فرمایہ آقا فرمایہ آنا خطیب ہم میں اس دن بولوں گا میں اس دن بولوں گا کس کے لئے امت کے لئے امت کے لئے امت پہلنا تا زدینہ جو دور باستے لیکن سرکار درماتے جب سارے چپ کر جائیں گے میں اپنی امت کے لئے بولوں گا میں گناہ داروں کے لئے بولوں گا میں خطا داروں کے لئے بولوں گا جب لوگ نامیل ہو جائیں گے ہون رکھ دی بارگاہ جو کون سامن پخشی واس ہے لوگ مایوس ہو جائیں گے فرمایا اس دن میں گناہ داروں کی شفاق کرناوں گا فرمایا فرمایا جب زمین شک ہوگی نا سب سے پہلے میں ہوں گا جو رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گا فرمایا میں اس میں فخر نہیں کرتا فرمایا سارے نبی قیامت کے دن میرے پیچھے ہوں اور میں رب کی بارگاہ میں سب سے آگے ہوں اب ایک بات جو اللہ حضرت سرکار نے لکھی ہے اب وہ بات کرتا ہوں اب وہ محول آتا جا رہا ہے نا ان کو دیانے آپ میں جا رہے ہیں جس دیانے ہیں سیاسی جنازے لوگ پڑھ سکتے ہیں سیاستدان جنازے پڑھیں گے جنازے بھی سیاسی بن جاتے ہیں پھر ساڑھے ترہے جارزالوں نہیں کس دی سرکار فرماتے ہیں آل حضرت سرکار نے لکھا کہ سرکار مدینہ لسنام قیامت کے میدان ہوگا ہر نبی کو اللہ نور کا ممبر عطا فرمائے ہر نبی نور کے ممبر پر ہوگا اور میرے آقا کریم علیہ السلام میدانِ حشر ہوگا میرے آقا علیہ السلام سجدے میں چلے جائیں اور اللہ کے دربار میں روئیں گے میرے آقا کس کے لئے فرمائے اتنا روئیں گے کہ حضور کا امامہ مبارک سلیہ نور سے اُتر جائے اور حضور کا امامہ مبارک اُتر جائے گا اور اللہ کے دربار میں روئیں گے میرے آقا آقا کریم علیہ السلام کہیں گے ربِ حبلی امت ہی اے میرے رب میری امت میرے حوالے کر دے آقا کریم کے سیادی عناس بن مالک انس کرتے ہیں آقا میدانِ قیامت میں آپ کی شفاعت کس کے لئے ہوگی فرمایا شفاعتی لے آہلِ کبائے میرے امت ہی فرمایا میری امت کے جتنے بڑے دنہ دار ہوں گے میری شفاعت ان کو بھی کام آ جائے گی حضور روئیں گے سرے اندھر جھپائیں گے سجدہ فرمائیں گے اور آقا فرماتے ہیں رب فرمائے گا عرف و راستہ یا محمد اے پیارے حبیب اپنا سر اٹھائیے سجدہ اے حبیب تو مردہ جا رب تجھے عطا فرمائے گا حضور روئیں گے وستش پا اور تو شفاعت مانتا جا رب شفاعت فرمائے فرمایا فرمایا تو کہتا جائے گا ہم ان گناہ گاروں کی برشی فرماتے ہیں لیکن شفاعت ہوگی کس کے لیے فرمایا جس کے سینے میں ایمان ہوگا مجھے بتاؤ کہ جب اندھر نبی پاک سے غدداری گار جائے تھے وہ مسلمان گئے جاتا ہے اور مسلمان بنتا کون ہے یہ بھی میرے نبی پاک نے بتایا ہے فرمایا لَا يُمِنْ وَاحَدُكُمْ حَتَّىٰ اَقُنَا حَبَّىٰ اِلَيْمِ مِمْ وَالَدِي وَوَلَدِي وَمَنْ نَاسِ اجْمَائِينَ فرمایا مومن وہی بنتا ہے جو اپنے ماں سے باپ سے بیٹے سے خاندان سے برادری سے پوری دنیا سے بڑھ کر اپنے نبی سے پیار کرے سبان اللہ تو اسے پیار کہتے ہیں اسے پیار کہتے ہیں کہ ایک مندہ ختم نبود پر ڈاکا مارے